قد قتل میر المومنین پوری رات مجلس و معتم اور عبادت عمال میں مصروف تھے اہل وعید کا ذکر سن رہے تھے فضائل اور مسائب پوری رات عبادت کر رہے تھے یقیناً آپ حضرات تھک گئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سو جائیں گے استراحت کریں گے لیکن ذرا آپ اپنے ذہن کو کوفے کی طرف موڑیں کہ آج علی کا گھر ماتم قدہ بنا ہوا ہے آج زینبوں میں کلسوم گریہ کر رہی ہیں آج حسن حسین رو رہے ہیں آج حضرت عباس گریہ کر رہے ہیں ہاں عزادارو یہی وقت ہے یہی لمحہ تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا علی کی آواز شاید پورے کوفے میں گوجی لیکن ایک دل خراش آواز آئی کہہ دمد واللہ ارکانی الحدا قد قتل علی المرتضی علی مرتضی قتل کر دیئے گئے علی شہید کر دیئے گئے ہاں عزادارو مولا کائنات سوال کر دے تھے میٹا حسن یہ بتاؤ کہ ماہ رمضان کی آج کتنی تاریخ ہے امام حسن کہتے تھے بابا آج ماہ رمضان کی تیرہویں تاریخ ہے مولا کائنات کو معلوم تھا لیکن سوال کرتے ہیں میرے لال یہ بتاؤ کہ آج ماہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے امام کہتے تھے بابا آج ماہ رمضان کی سترہویں تاریخ ہے مولا کائنات ایک سردہ کھشتے تھے اور کہتے تھے آئے علی زندگی میں چند دین اور باقی رہ گئے ہیں ہاں آزادارو ایک وقت ایک مرحلہ ایسا آیا دیکھیں بیٹیاں جو ہے وہ باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اب باپ بھی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ بھی مولا کائنات جیسا باپ اور زینوے امم کلسوم جیسی بیٹیاں ہوں ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ اے میرے لال حسن دیکھو ہماری بیٹیاں مدینے میں ہیں مولا کائنات کا قیام کوفے میں تھا ظاہری جو حکومت تھی تو کہا کہ اے میرے لال جاؤ اور جانے کے بعد میری بیٹیوں کو لے کر آؤ زینب کو لے کر آؤ ایک زمانہ ہوا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا اور اے میرے لال جوانہ جب کوفہ پہنچ جانا تو مجھے اطلاع دے دینا ہاں آزادارو امام حسن اور حسین آئے مدینے اور شہزادی زینب امم کلسوم سے کہا کہ بہن آپ کو بابا نے یاد کیا ہے آپ ہمارے ساتھ چلئے اے آزادارو شہزادی زینب امم کلسوم کتنا خوش ہوئی ہوں گی اور وہ بھی بھائی لینے کے لیے اب شہزادی زینب چلیں اور محمیل میں شہزادی زینب امم کلسوم ہیں یہاں تک کی جب کوفے وارد ہوئے جب وارد ہوئے مولا کائنات کو خبر ہوئی تو مولا کائنات خود آئے اور کوفے میں اعلان کر دیا کہ اب کوئی گھر سے باہر نہ نکلے اے آزادارو مولا کائنات ہیں اور اونٹ کے محار کو مولا علی پکڑے ہوئے ہیں اور کوفے میں آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کی کوفے کا ایک چورہہ آیا جب ایک چورہہ آیا تو مولا کائنات نے کہا بیٹی زینب ذرا محمیل کا پردہ اٹھاؤ زینب نے محمیل کا پردہ اٹھایا کہا کہ بیٹی دیکھو یہ کوفے کا چورہہ ہے آگے بڑھے کہا بیٹی محمیل کا پردہ گرا دو کچھ دور آگے بڑھے پھر بتایا کہا بیٹی ذرا محمیل کا پردہ اٹھاؤ زینب نے محمیل کا پردہ اٹھایا کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کی فلاں گلی ہے پھر کچھ دور آگے بڑھے ایک مردوں مولا علی نے کہا کہ بیٹی زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا مولا گائنات نے کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے اور اس کے بعد کہا محمل کا پردہ گرا دو اب زینب سے رہا نہیں گیا زینب نے کہا بابا کوفے کے بازار کو آپ ہمیں کیوں دکھا رہے اے بابا ہم بازار نہیں آئیں گے بازار دکھانا ہو تو حسن کو دکھائیے حسین کو دکھائیے عباس کو دکھائیے میں کوفے کے بازار میں نہیں آؤں گی اے ازادہ رو اتنا کہنا تھا مولا علی رونے لگے مولا علی کے نگاہوں میں وہ منظر آ گیا ایک سٹھ اجری کا کہ یہی کوفے کا بازار ہوگا میری بیٹیاں ہوں گی بے مکنہ و چادر ہوں گی ہاں ازادہ رو آج کا روز شبیس آج جو سربت امیر الممنین کا وقت ہے کہ یہی وقت یہی لمحہ یقیناً امام زمانہ جو پردہ غیب میں ہیں وہ آئیس وقت بے قرار ہوں گے کسی ایک منزل پر نہیں ہوں گے کبھی جو ہے بہت شرف میں جاتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے یہی حجرہ ہے جہاں مولا ایک کائنات موت اور شہادت کے درمیان کروٹے بدل لئے تھے زندگی اور شہادت کے درمیان کروٹے بدل لئے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب میں کل سوم گریہ کر رہی تھی اور کبھی عجب نہیں مسجد کوفہ میں آتے ہوں گے یہی جگہ ہے یہی مسجد ہے کہ میرا جات مسلح عبادت پہ ترپ رہا تھا آزادارو آخر کار وہ وقت آیا وہ وقت آیا کہ جب مولا ایک کائنات مسجد میں آئے مسجد کوفہ میں آئے اور آنے کے بعد حسب دستور سب کو بیدار کیا ابن ملج ملون کو بھی بیدار کیا امام نے کہا تیرا قصد کیا ہے تیرا مقصد کیا ہے ایسا قصد ہے کہ زمین پھٹ جائے آسمان گر جائے ہاں آزادارو اسے بیدار کیا بیدار کرنے کے بعد مولا کائنات مسلح عبادت پہ آئے آنے کے بعد تکبیر کہی اللہ اکبر رکو میں گئے سجدے میں گئے جب دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اس ملون نے ایسا وار کیا مولا علی کا سر شغافتہ ہوا مولا علی مسلح عبادت پہ ترپنے لگے جبریل نے ندا دی قد قدل امیر المومنین علی مرتضی قدل کر دیئے گئے علی شہید کر دیئے گئے تعدمد واللہ ارکانی لہودا ہدایت منادم ہو گئی اے ازادارو یہ آواز شہزادی زینب میں کلسوم تک پہنچی ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا کائنات کی آواز پورے کوفے میں گوجی تھی لیکن ایک عجیب دیا گیا معلوم ہوتا ہے میرا بابا مارا گیا امام حسن اور حسین حضرت عباس محمد دانفیہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے کیا منظر دیکھا خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے کیا دیکھا باپ مسلح عبادت پہ تڑپ رہا ہے خون میں غلطہ ہے اے ازادارو اس منظر کو دیکھ کر حسن اور حسین رونے لگے عباس ہوتے جا رہے ہیں مولا کائنات نے کہا اے میرے لان دیکھو اتنے چاہنے والے ہیں اے میرے لان ابھی تمہارا بابا زندہ ہے ہاں ازادارو مولا نے جو فکرہ کہا بہت بے بسی کا فکرہ اے میرے لان جلدی میرے مجھے گھر لے کر چلو ہاں ازادارو ایک کلین میں ایک چادر میں لے کر چلے جب گھر کے قریب پہنچے مولا کائنات نے کہا اے میرے لان حسن مجھے سہارہ دو میں سہارے کے ذریعے جو ہے بھئی تو شرف میں داخل ہوگا اس لیے کس طریقے سے اگر ہم جائیں اس کلین میں چادر میں میری بیٹیاں دیکھیں گی تو تڑپ جائیں گی آہ ازادارو جب مولا کائنات بھئی تو شرف میں داخل ہوئے شہزادی زینب میں کلسوم کو دیکھا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے مولا رونے لگے اور یہ ملون ابن ملجم ملجم کو جب قید کر کے لائے گئے عصیر کر کے مولا کائنات نے کیا کہا کہا کہ اسے عصیر نہ کرو اور یہ بہت بھوکا اور پیاسا تھا مولا نے کیا کہا آپ اندازہ لگائے یہ مولا کائنات کی جو نصوی شب میں شہزادی ام کلسوم نے جو افتار کے طور پر پیش کیا تھا مولا کائنات کے سامنے خوشک روٹی روٹی اور دودھ اور نمک مولا کائنات نے کہا تھا ایک چیز اٹھا لو اب آپ دیکھیں ایسا وقت آیا اللہ اکبر کیا علی کا جگر تھا لیکن اللہ اکبر اس بیٹی کا کیا کہنا علی کی بیٹی ہے ایک مردو مولا نے کائنات نے کہا اے میرے لال حسان اسے لاؤ اور لانے کے بعد دودھ پلا دو اس لیے کیوں یہ بھوکا اور پیاسا معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں آزادارو آخر کار یہ وقت بھی آ گیا یہ وقت بھی آ گیا کہ گھر میں ایک قرآن بپا ہے بس آخری فگرہ قرآن بپا ہے امام حسن رو رہے ہیں حضرت عباس رو رہے ہیں زینب امی کلسوم گریہ کر رہی ہیں مولا کائنات نے کیا دیکھا دیکھا حسن موجود ہے زینب امی کلسوم سامنے ہیں عباس سامنے ہیں لیکن مولا نے دیکھا کہ میرا لال حسین نہیں ہے مولا نے سوال کیا اے بیٹا حسن میرا لال حسین کی دھر گیا امام حسن تلاش کر رہے تھے ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں ایک مرتبہ ایک حجرے میں گئے امام حسین نے کیا دیکھا کہ گھٹنوں کے بل مولا بیٹے ہوئے ہیں امام حسین سر نیچے کیے ہوئے گریہ کر رہے ہیں اے ازادارو امام حسین دھوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے اور کہا بابا بھائی حسین گریہ کر رہے ہیں اے ازادارو جب ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو وسیعت کرتی ہے تو بچوں کے لئے وسیعت کرتی ہے جب باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے لئے وسیعت کرتا ہے لیکن جب ماں بھی دنیا میں نہ ہو باپ بھی دنیا میں نہ ہو اے ازادارو جب مولا کاناز سے بتایا امام حسن نے کہ حسین گریہ کر رہے ہیں حسین کو بلایا مولا اکانا نے سینے سے لگایا کہا اے میرے لال بس آخری فکرہ کہا اے میرے لال گریہ کیوں کر رہے ہو رو کیوں رہے ہو ابھی تیرا بابا زندہ ہے امام حسین نے کہا اے بابا جب امہ اس دنیا سے بابا جب نانا اس دنیا سے گئے تو مانے دلہ سا دیا سینے سے لگایا بابا جب امہ اس دنیا سے چلے جائیں گے کون ہے جو مجھے سینے سے لگائے گا دلہ سا دے گا قدل امیر المومنین یا علی یا علی